السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ تیرہ جمعہ دل آخرہ سن چودہ سو چوالیس مطابق چھ جنوری سن دو ہزار تیئیس کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے خطبے کا موضوع وقت کی حفاظت و قدردانی اور اس کا صحیح استعمال الحمد للہ رب العالمین اللہم لکا الحمد آمنا بک ربنا وبملائکتک وکتبک ورسولک والیوم الآخر والقدر خیره وشره ونشہد ان لا الہ الا انت رضینا بک ربا وبالاسلام دینا وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَنَبِيُكَ وَخَاتَمُ رُسُولِكَ فَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ حضراتِ گرامی میرے ایمانی بھائیو وقت انتہائی عظیم نعمت اور بہت قیمتی دولت ہے آدمی کو ہر دن اس نعمت سے چوبیس گھنٹے ملتے ہیں اور دنیا کا ہر آنے والا دن یہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایک نیا دن ہوں اور میرے اوقات کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے میں اس پر گواہ ہوں اور آج کا سورج جب غروب ہو جائے گا تو پھر قیامت تک میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا یقیناً وقت بہت تیدی سے گدر جاتا ہے اور اپنے پیچھے اوقات و ایام اور ماہ و سال کو چھوڑ جاتا ہے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقت کو غنیمت سمجھنے کی تعلیم دی ہے اور اس کے گدرنے سے پہلے اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی تاقید کی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اغتنم خمساً قبل خمس وذکر منہا وفراغک قبل شغلک پانچ نعمتوں کو پانچ حالتوں سے پہلے غنیمت سمجھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پانچ میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ اپنی فرصت و فراغت کو اپنی مشغولی سے پہلے غنیمت جانو اور فرصت کو نفع بخش کاموں میں استعمال کر لو وقت کی اہمیت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کی قسم کھائی ہے کسی آیت میں وقت صبح کی قسم کھائی ہے تو کسی میں فجر کے وقت کی کہیں دن کی قسم کھائی ہے تو کسی جگہ وقت عشر کی چنانچہ سورہ دحا میں ارشاد ہے وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے اللہ کے نیک بندو عقل مند انسان اپنا نظام الاوقات مرتب کرتا ہے اور متوازن انداز میں ہر کام کے لیے وقت کو منقسم کرتا ہے اس طرح وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے پس وہ وقت کا ایک حصہ اپنے رب کی عبادت کے لیے مختص کرتا ہے جس میں وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اس کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے قرآنی ہدایات پر عمل کرتا ہے نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور انہیں اللہ اور رسول اللہ کے مقرر کردہ وقت پر ادا کرتا ہے باری تعالی کا فرمان ہے ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز تو ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرد ہے اسی طرح عقل بندہ اپنے وقت کا ایک حصہ اپنے والدین کے لیے فارغ کرتا ہے جس میں وہ ان کی خدمت کرتا ہے ان کے ساتھ بیٹھتا ہے ان کی خیریت دریافت کر کے اتمنان حاصل کرتا ہے اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے والدین کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور ان کی راحت و انسیت کا سامان فراہم کرتا ہے باری تعالی جل جلالہ کا ارشاد ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا اور دنیا میں والدین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ بسر کرو کامیاب انسان اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے لیے اپنے وقت کا بڑا حصہ مختص کرتا ہے جس میں وہ اپنے اہل و عیال کے پاس رہتا ہے ان کے لیے مونس اور معابر بنتا ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے اور ان کے لیے معلم و مربی کا کردار ادا کرتا ہے نبی کریم صاحب خلوق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیروکم خیروکم لأہلِ وہ آدمی تم میں سب سے زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں زیادہ بھلا ہو مومن بندہ اپنے اقارب اور رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے نیز اپنے پڑوسیوں اور دوستوں سے بات چیت کے لیے بھی اپنا وقت مختص کرنے کا خواہ رہتا ہے اسی طرح اہلِ علم و حکمت اور اصحابِ فضل و کمال کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے وقت نکالتا ہے تاکہ ان کے چشمہِ علم سے سیراب ہو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائے اور ان کی ذکاوت و ذہانت سے مستفید ہو ایک عالمِ دین فرماتے ہیں کہ علم و حکمت وانوں کی مجلس میں بیٹھا کرو کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھنا بسا غنیمت اور بہت مفید ہے یا اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما اور اس کو ایسے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے ہم کو اور ہمارے معاشرے کو نفع اور فائدہ پہنچے اور ہمارے وطن کو رفعت و ترقی حاصل ہو نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے میرے نمازی بھائیو اور عزیز دوستو جن افضل اعمال اور بہتر کاموں میں انسان اپنا وقت لگاتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے کام میں کوئی کمی کوتا ہی نہ کرے اور ڈیوٹی کے وقت اور گھنٹوں کو پورا کرنے کا احتمام کرے اور کام کی ذمہ داریوں کو مستعدی اور مہارت سے انجام دے کیونکہ ملازمت اور کام ایک معاہدہ ہے جس کی پاسداری ضروری ہے یہ ایک امانت ہے جسے ادا کرنا لازمی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے والذینہم لئماناتہم وعہدہم راعون اور جو لوگ امانتوں اور عہدوں کی رعایت کرنے والے ہیں اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے دن کا کچھ وقت نفع بخش مطالعہ با مقصد اشٹری مسلسل تعریم اور مفید فکر و ریسرچ میں استعمال کرے اس طرح اپنی علم و ادراک میں وسعت اور اپنی معلومات میں اضافہ کرے اپنی مہارتوں کو تکمیل اور اپنی صلاحیتوں کو ترقی بخشے اللہ رب العزت کا فرمان ہے اولم یتفکر فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی مقصد برحق کے بغیر نہیں پیدا کر دیا اللہ کے نیک بندوں بیان کی گئی خسلت و خوبی کی بدولت انسان کی زندگی نیک اعمال اور کامیابیوں سے پر ہو جاتی ہے پس وہ تمام لوگوں میں سب سے افضل آدمی بن جاتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے اچھا اور بہتر آدمی کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طال عمروہ و حسون عملوہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو مہذب اقوام اور کامیاب افراد اپنے بچوں اور نئی نسلوں میں وقت کی قدر و اہمیت پختہ کرتے ہیں اور اس کے صحیح استعمال کی تاقید کرتے ہیں پس ان کی حصول یابیوں میں خوب زیادتی ہوتی ہے اور ان کی ترقیات میں اضافہ ہوتا ہے آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لیں ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما ہم پر باران رحمت نازل فرما متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت علم و ثقافت عزت و احترام تعمیر و ترقی صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا یا اللہ شیخ زائد شیخ راشد شیخ مکتوم شیخ خلیفہ بن زائد اور دگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارا بنا وفقن اللہ و ایاکم لصالح الاعمال و صل اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و علی من تبعہم بیحسان الی یوم الدین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اداعت القرآن الكریم ابو ظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا